اسلام علیکم ہمیشہ کی طرح اس دفعہ پھر ہم مارکٹ رپورٹ بہیٹاون کراچی کی آج آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو جتنے بھی انویسٹرز جنہوں نے پہلے انویسمنٹ کی تھی ان سب کی کیا سیچویشن ہے اور نئے آنے والے بائیرز کے لیے کیا کیا آپشنز موجود ہیں اس مارکٹ رپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو بہت زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا تو اگر تو آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو نیچے سبسکرائب کر دیج کیونکہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ریل سٹیٹ انڈسٹری میں آپ جہاں انویسمنٹ کر رہے ہو وہاں پر پرانے ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے چیز رکھی جائے تاکہ آپ لوگوں کے اس پورے پروسیس کو ہم آسان بنا سکے تو آئیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو بھئی ٹاؤن کراچی کی مارکٹ رپورٹ پچھلے جتنی بھی ایک سال سے دیکھی جائے تو سارے نمبرز لال ہی لال موجود ہیں اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ سارے نمبرز لال ہیں سارے کے سارے مائنس میں نمبرز شو ہو رہے ہیں لیکن اس دفعہ پرانے جتنی زیادہ تیزی کے ساتھ مارکٹ ڈروپ ہوئی تھی اس دفعہ اس میں اتنی تیزی کے ساتھ ڈروپ نہیں ہوئی مارکٹ مزید ڈروپ ہے لیکن اگر پہلے بیس پرسنٹ تھی تو اس دفعہ نو پرسنٹ ہے لیکن ہم بہت جلد امید کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ پوزیٹیف کی طرف جائیں گی اللہ کرے گا پولٹیکل سچویشن کی کو گی اور بھائی ٹاؤن کراچی اپنے افیکٹیز کے مسئلے جتنی جلدی سالف کرے گا اتنی جلدی انویسٹرز کو ریزرٹ ملنا شروع ہوگا ملیر ایکسپرس وے کا کام بہت تیزی کے ساتھ ہے تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کہ ان سب کا ریٹ اوپر جا سکتے ہیں تو آئیے ہم اس مارکٹ ریپورٹ کی بات کرتے ہیں اس کا مین مقصد میں آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتا چکا ہوں سف و سف ایک ہے کہ آپ لوگوں کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے کہ ڈسیجن آپ لوگ آسانی سے اپنے لیے کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ جو بلکل نئے کسٹمرز آتے ہیں مارکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھیٹھوں کراچی میں سوچتے ہیں تو ان سب کے لیے یہ پوری مارکٹ ریپورٹ یہ ان کے لیے بہت زیادہ کام کی ہوتی ہے آپ ریپورٹ میں ریٹ کو ایک منٹے کے لیے چھوڑ دیجئے آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ ایک سو پچیس گس کے پریسن بیریہ میں کہاں کا موجود ہیں ڈائیسو گس کے کہاں کا موجود ہیں پانسو ویلاز ہیں تو کہاں ہیں پرائیویٹ ویلاز ہیں تو کہاں ہیں کمرشل کہاں کہاں پر موجود ہے سب کچھ اس ریپورٹ میں موجود ہے تو یہ سب آپ کی آسانی کے لیے ہے تو آئیے ہم اس مارکٹ ریپورٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی جو ہے ہماری ویب سائٹ ہم نے لاسٹ کوٹر میں ہی لانچ کی ہے جو کہ بہت زیادہ آسان ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ وہاں جا کر اپنی ڈائریک سیلنگ کے لیے انوینٹریز اپلوڈ کر سکتے ہیں بائیرز کے لیے وہاں پر انوینٹریز ہیں جتنی بیٹ آن کراچی کی ڈی ایچی سٹی کی ادر سوسائیٹیز کی جو انفرمیشن آتی ہے وہ سب کی سب یہاں موجود ہے تو بہت یوسفل ہے لائیو اپ ڈیٹڈ پرائیسز وہاں پر موجود ہوتی ہیں تو آپ لوگ ضرور وہاں جا کے دیکھیں اور اپ ڈیٹڈ میپ بھی اور جتنے پروجیکس ہیں وہ بھی تو خیر ہاؤزنگ کا جو چینل ہے وہ الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس ائر بھی بہت زیادہ دیکھا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بہت شکری آپ لوگوں کا تو اب مین بات کرتے ہیں کہ یہ جو مارکٹ رپورٹ ہے یہ کوٹر فور جو لاسٹ ائر کی جو کوٹر تھا اس کو ہم نے کمپیر کیا ہے اس کوٹر کے ساتھ تاکہ دیکھ سکیں کہ اس میں کتنا چینج آیا ہے تو ایک سو پچیس گس کے جتنے بھی پرسنٹز ہیں وہ سب کے سب مائنس میں موجود ہیں ان سب کے ریٹ جو ہیں وہ آپ کے چھے پرسنٹ دس پرسنٹ گیارہ پرسنٹ نو پرسنٹ مارکٹ مائنس میں ہیں تو جتنے بھی نئے آنے والے بائرز ہیں ان سب کے لیے آپ ہماری پرانی ریپورٹس سے لے کر یہاں تک کی ریپورٹس کو تھوڑا سا زیادہ سٹڈی کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ روپے کا ایک سو پچیس گز میں ڈیفرنس موجود ہے اب وہ الگ بات ہے کہ وہ آنے والے نیو کسٹمرز بارکٹ ڈاؤن کا کہہ کہ اور زیادہ مائنس میں ڈھونڈیں کہ نہیں نہیں یہ تو اور ریٹ جو آپ نے لکھیں وہ بھی غلط ہیں اس سے زیادہ مائنس میں ملنی چاہیے تو وہ ان کی ایک الگ سوچ ہے اور جتنے سیلرز ہیں میں ان سب کو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ لاسٹ کورٹرز سے اس دفعہ کم مارکٹ ڈراؤپ ہوئی ہے لیکن بہت اچھی امید ہے کہ جلد سے جلد یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی میں نے ملید ایکسپرس وی کا بھی ذکر پہلے کر چکا ہوں اور بہر یہ کہ ایفیکٹیز کا بھی ایشو ریزولو ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہ سب مارکٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو ایک سو پچیس گس کی یہ سارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے کیومیلیٹیف چینج کی میں بات کروں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے کنسٹرکٹر پرسنٹ ہے جس میں علی بلوگ موجود ہے الیون بی ہے ٹین بی ہے پندرہ ہے ان سب میں لاسٹ یر جہاں چینج آیا تھا پندرہ پرسنٹ کا کارٹر میں اس دفعہ نو پرسنٹ کا صرف اور صرف چینج آیا ہے جو ڈیولپ پرسنٹ ہیں لیکن وہاں پر گھر نہیں بن سکے وہاں پر بھی سترہ پرسنٹ اور لاسٹ دیسمبر میں سترہ پرسنٹ تھا اور ابھی اس ٹھیک چودہ پرسنٹ ہے نون ڈیولپ پرسنٹ کی بات کروں تو نون ڈیولپ پرسنٹ میں بھی جہاں بتیس پرسنٹ کا ڈیولپ آیا تھا وہیں اس کارٹر میں صرف اور صرف تیرہ پرسنٹ کا ڈیولپ ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوورال لاسٹ کارٹر سے اس دفعہ بہت زیادہ کم مارکٹ ڈیولپ ہوئی ہے اسی طریقے سے جو ڈائیسو گس کے پرسنٹ ہیں ان سب میں بھی سارے کے سارے ریٹ مائنس میں اوورسیز کلائنٹ کو بھی ڈبل نقصان ہوا ہے ان کی کنویجن کی وجہ سے لیکن ملکی حالات ایسے ہیں یہ آپ کے سامنے دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ آٹ پرسنٹ کوئی ایک ایسا پرسنٹ نہیں ہے لیکن ہم نے ہر چیز میں پوزیٹیوٹی دیکھنی ہے آپ دیکھئے لاسٹ کارٹر میں اٹھارہ پرسنٹ بیس پرسنٹ ڈبل ڈیجٹ میں نمبر تھے اس دفعہ پھر بھی زیادہ تا نمبر سنگل ڈیجٹ کے اندر ڈائی سو گز میں موجود ہیں کمیلیٹیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ چین نہیں آئے کنسٹرکٹر پرسنٹ دس پرسنٹ اور نو پرسنٹ کا ہے لیکن جو ڈیولپ پرسنٹ ہیں اس میں جو ہے آپ کے تیس پرسنٹ لاسٹ کارٹر میں آئے تھا لیکن اس دفعہ صرف سات پرسنٹ کا آیا ہے پانسو گز بھی آپ دیکھیں سارے کے سارے سنگل ڈیجٹ میں مائنس میں آئے ہے نمبر اور ان سب کے ریٹ جو ہیں وہ برابر میں موجود ہے جو لوگ بائے کرنا چاہتے ہیں اس مارکٹ ریٹ کو پر بائے کر سکتے ہیں اور جو بیچنا چاہتے ہیں وہ یہ مارکٹ ریٹ ہے اللہ کرے اس سے اچھے آپ کو مل جائیں لیکن فلحال پلس مائنس میں یہ آپ کی مارکٹ ریٹ موجود ہے کیومیلیٹیو بھی آپ کے سامنے یہاں پر پانچ سو گس کے جو ہیں وہ موجود ہیں اب ویلاس کی جو پرائیسز ہیں ویلاس کی پرائیسز میں تائی سے ویلا والے سب سے زیادہ ہمیشہ بینیفٹ میں رہتے ہیں تو تائی سے ویلا والوں کا جو چینج ہے وہ پانچ پرسنٹ آئے لیکن ان سب کو ساتھ ساتھ میں یہ خوشخبری دوں کہ بیری ٹاؤن کراچی نے پرسنٹ ٹین بی میں جو اللوٹیز تھے ان سب کو ٹین بی میں نمبر لگانا شروع کر دی ہیں میرے کلائنٹس کی مجھے کال تک آئی ہیں محصول ہوئی ہیں ان کو اس جگہ کے اوپر نمبر لگ چکے ہیں آہستہ آہستہ بیری ٹاؤن کراچی تائی سے ویلا والوں کو ٹین بی میں دے دیں گے تو کسی کی بھی باتوں میں آ کر نمبر کے لیے پیسے دے کر نہ لگوائیں بیریہ کے ساتھ لائن اپ پر رہے انشاءاللہ آپ کو نمبر مل جائے گا باقی نمبرز ہیں وہ پانچ پرسن انکریز ہیں صرف ٹین بی اور ٹین بی کے جو پرائیوٹ ویلاز ہیں اس میں جو ہے وہ پانچ پرسن کا ڈکریز آئے باقی پرائیوٹ بیلڈر کے ویلاز ہیں کوئی میجر چینج نہیں آیا کنسٹرکٹڈ ویلا کی جو پرائیسز جو کنسٹرکشن کی پرائیسز وہ بہت زیادہ اوپر جا چکی ہیں جس کی ویلاز سے چینج آ نہیں سکتا وہ تو بڑھ کے بڑھنا چاہیے تو یہ آپ کے سامنے موقع موجود ہے دو سو گس کے ویلاز دو سو پینٹس گس کے ویلاز چاہے قائد ویلاز ہو لوگوں کی اپنے بنائے ہوئے ویلاز ہو ان سب میں بھی آپ دیکھیں کوئی اتنا میجر چینج نہیں آیا کافی کنٹرول پرائیس ہے کیونکہ میں بتا چکا ہوں کنسٹرکشن پرائیسز ٹین بی میں آپ کا نمبر لگ جائے گا لوگوں نے ڈھائی سو گس کے ساڑھے تین سو گس اور پانچ سو گس کے ویلاز ہیں جس میں پیرڈائز ویلاز ہے سپورٹسٹی ویلاز وہ آپ دیکھ لیں اس میں تھوڑی سی چینج آئی کیونکہ کافی ڈسٹنس کے اوپر موجود ہے سپورٹسٹی ویلاز آٹھ پرسنٹ اس کی پرائیس میں چینج آیا ہے پیرڈائز ویلاز اس میں تو نظر آرہے لیکن جن جن لوگوں نے اچھے جو کنسٹرکشن کی ہے وہ بہت ہائی لیول کی کی ہے اس میں تو وہ لوگ کم پیسوں میں نہیں بیچتے یہاں تک کہ بیریا ہیلز کے ویلاز بارہ بارہ کروڑ تیرہ تیرہ کروڑ میں بھی اس ٹینگ بک رہے ہیں اپارٹمنٹ کی پرائیسز بھی ڈروپ ہیں پانچ پرسنٹ آٹ پرسنٹ تین پرسنٹ یہ سب آپ کے سامنے موجود ہے رینٹل ویلیو بھی ابھی اس ٹائم کم ہوئی بھی ہے پیٹرول کی پرائیسز بڑھنے کی وجہ سے لوگ زیادہ دور نہیں جانا پسند کر رہے بہت ڈان کراچی لیکن ملیر ایکسپریس وے بہت جل بن گیا تو آپ کو یہ ڈسٹنس بھی ختم ہو جائے گا تو جن جن لوگوں کو رینٹل ویلیو پہ آج نہیں آنا وہ کل آ سکتے لیکن ٹینشن نہیں ہے یہ سب چیزیں بہت جل چینج ہو جائیں گی ہم یہ سب ریکارڈ میں لے کر آ رہے ہیں کہ آج کیا ریٹ ہے آپ دیکھ لیجئے بعد میں آپ مت بولیے گا کہ ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ اتنے کم پیسوں میں چیز آویلیبل فائنل میں بات کروں تو ہمارے جو ماسٹر پلین کا جو بہی ٹاؤن کراچی کا جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ ہم نے فلی اپ ڈیٹیٹ جو ہے وہ مارکٹ میں دیا ہوا ہے اگر آپ لوگوں نے بھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہوا تو اس کو ضرور ہمارے نیچے لنک پر جا کر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پر جا کر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس میں آپ کو پتہ چل سکے کہاں ڈیمز ہے کہاں بہیرینیں گرینری کی ہوئی ہے کہاں جو آربین فورسٹنگ کرنی تھی وہ بہیرینیں کی ہوئی ہے کونسی گلی بند ہے تو سب کچھ آپ کو وہاں پر واضح پتہ لگ جائے گا تو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کا جو مین مقصد ہے وہ آپ لوگوں تک صرف یہ انفرمیشن پہنچانا ہے چاہے نیگٹیو ہو یا پوزیٹیو ہو آپ تک انفرمیشن پہنچانا ضروری ہے اس کے بعد اس میں سے انیلیسس کرنے پڑتے ہیں کہ کیا چیز بہتر ہے تو آج انویسمنٹ اپورچنٹی جو اوورسیز کلائنٹ ہے آپ دیکھیں کتنی کنورجن میں آپ کو فائدہ ہو چکا ہے مزید نظر نہیں آتا کہ یہ ریٹ اور ڈراپ ہوگا اگر ڈراپ ہوا تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے لیکن اگر یہ چیزیں سٹیبل کی طرف چلی جاتی ہیں تو کنورجن جہاں آپ نے پچاس زار ڈالر بھیجنے تھے آج پچیس زار ڈالر بھیج کے آپ کم پیسوں میں چیز پرچیس کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ آج نہیں تو کل ضرور سوچیں گے اس جگہ پر انویسمنٹ کرنے کا اور ضرور بیٹی ٹاؤن کراچی کے افکٹیز جلد سے جلد ان کے معاملے سولو ہو جائیں گے تاکہ یہ ریٹ بھی سب کے بہتر ہو سکے اپنا بہت بہت خیال رکھیں گے مجھے دیئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خدافر